نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطرویدی چار بجے کے بلٹن کی شروعات اس وقت جے نیو ویواد سے جڑی بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں جے نیو ویواد پر گہرائیہ سنکٹ ہے جے نیو کیمپس کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے جے نیو گیٹ کے باہر سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کو تینات کیا کیا ہے وہیں دلی کے پولیس کمیشنر بی ایس بسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس آر اوپیوں کو پکڑنے کے لیے کسی بھی ترے کی کاروائی کے لیے تیار ہے اور اس پورے معاملے میں جو دو تین چیزیں صاف ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آر اوپی ہیں وہ ابھی جے نیو کیمپس میں ہوئی ہیں اور پولیس کمیشنر بسی نے کہا ہے کہ وہ سیہیوگ کریں اگر کوئی سی اے پی اپ کی فورس بہاں پہ لگائی گئی ہے وہ لائنڈ اور مینٹین کرنے کے اینگل سے لگائی گئی ہے نہ گی کہ ہمیں بہاں پر کوئی اس پرکار کا خطرہ ہے کہ جس کے لیے دلی پولیس بہاں پر کاروائی کرنے کے لیے سکشم نہیں ہے ایسی کوئی بلکل بھی بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آبشک ہوگا تو ہم کوئی بھی قطم اٹھا سکتے ہیں اپرادی کو پکڑنے کے لیے سیکھئے جب وہ کوئی قانون کے مطابق کاری نہیں کریں گے اگر ان کی نیائے لیا کس مکش بھی جو گجاریش ہوگی وہ نیائے سنگت نہیں ہوگی تو مجھے پورا بروسہ ہے کہ ان کو اس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا میری ان کو یہی صلاح ہے کہ ان کو جو قانونی صلاح مل رہی ہے شاید وہ اتصاہ کے قارن ان کو یہ صلاح دی جاری ہے کہ آپ کو وہاں ریلیف مل جائے گا پر چونکہ وہ ان کا جو پکش ہے نیائے سنگت نہیں ہیں تو ان کو ریلیف ملنے کے چانسز نہیں ہیں تو اس لیے وہ پولیس کے ساتھ سمکش پیش ہو اور پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں تاکہ اگر وہ نردوش ہیں تو ان کے ساتھ نیائے کیا جا سکے امنینٹ تھریڈ ٹو لائف یا پروپٹی جو ہے نہیں ہے اس لیے ہم تھوڑا دھہرے کے ساتھ کارے کر رہے ہیں پر ہر کام جو ہم کرتے ہیں ہماری ٹیکٹکس جو ہے ملکنون ہماری ٹکٹس آج اگر ہم آرام سے وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے سطلبودھی بلے کی وہ دے ویل کورپرائٹ بھی دی لینفورسمنٹ آتھورٹیز اگر ہمیں لگے گا کہ کہ انہیر ہماری لگے گا انہیر ہماری لگے گا انہیر ہماری لگے گا گھر ہماری لگے گا جینیو گیٹ پر بی اے صفق اور سی آر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے جینیو گیٹ پر سرخش انتظام ہو کا جائے سالی آج تک سمبات ادا شیوین نے سی آر پی ایف کی بھی چوکسی بہائی گئی ہے یہاں پر جو ٹکڑی پہلے سے تناب تھی اس کو یہاں پر لائے گیا ہے اور جس سے کہ کوئی بھی کسی بھی ترکہ کا پردرشن اور اندر جانے کی کوشش کامیاب نہ ہو اس کے چلتے یہاں پر جو فورس ہے اس کو اکھٹا کیا گیا ہے اور جو لوگ کھڑے ہیں ان کو سمجھا بجا کر یہاں سے باہر بھیجنے کوشش کی جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیش کے دیرود میں بیان دیا ہے یہ کہتے ہوئے یہاں پر تمام لوگ اکھٹے ہوئے ہیں اور ان سب سے نپٹنے کے لیے پولیس نے بھی پکٹا انزام ہیں اور انہوں نے ٹیر گئے اس کے علاوہ تمام جو انزام کرنے ہیں سرچھا کے وہ کیے ہوئے ہیں اور فیلحال ابھی تک کوئی بھی ایسی اپرسی استطی نہیں ہے لیکن سرچھا کارڑوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر گیٹ کو بھی بند کیا گیا ہے بیریکیٹ کیا گیا ہے اور بی ایس اف اور دوسری فورسز کو یہاں پر لگایا گیا ہے جس سے کہ کوئی بھی گھٹنا ہونے سے آسانی سے نپٹا جازکے کنیرمان جہنیند کے ساتھ شیویندر سرواستو ڈلی آج تا ایک طرف جینیو میں سرکشہ انتظام سکت یہ گئے ہیں تو دوسری طرف جینیو گیٹ پر پچاس سے زیادہ ستانی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور عمر خالد کو باہا نکالنے کی مانگ کرتے ہیں انہارے بازے کاملے گئے ہیں جو بہار کے حالات ہیں اس کو دیکھ کر سمجھ میں آسکتا ہے کیا پولس ایکشن لے گی یا نہیں لے گی سیدھے چلتے جینیو وہاں کے حالات جو ہیں اس وقت جاننے کے لیے شیویندر ہمارے ساتھ ہے شیویندر جس طریقے سے تیار ہی چل رہی ہے وہاں پر کیا لگ رہا ہے دیکھیں نشانت ایک بات تو صاف طور پر کہہ جا سکتی کہ دلی پولیس ہر قدم پھوم پھوم کر کے رکھ رہی ہے اور وہ کسی بھی ایسی سیچیشن کو create نہیں کرنا چاہتی جس سے سرکار کے لیے مشکل ہو یہ صاف طور پر کہہ جاتا ہے کیونکہ اور کوئی معاملہ ہوتا تو شاید دلی پولیس اب تک یہاں پر ایکشن لے چکی ہوتی آروپیوں کو گرفتار کر لے چکی ہوتی اور ان سے پوستا شروع ہو چکی ہوتی لیکن یہاں کھولے عام جو آروپی ہیں میں آپ کو ایک پر روکوں گا یہاں پر شیویندر کیونکہ جنتر منتر پر ہنگامہ ہو رہا ہے شیویندر کے پاس پمپور میں آتنگوادیوں کے ساتھ شنیوار چی جب انبھیر چلی آ رہی تھی اس میں دو آتنگوادیوں کو مار گرایا گیا ہے سیدھے اشرف مانی کے پاس لیے چلتے ہیں اشرف کیا ابھی اور آتنگوادی ہیں